السلام علیکم مائی جیسے لیاسر لیاسر سو آج کا ہمارا لیکچر کلاس ٹیل کی بیالگی میں سے ہے اور یہ ہمارا لیکچر نمبر پورٹین ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے اباؤک کڈنی فیلئر اور رینل فیلئر کہ کڈنی فیلئر کس وجہ سے ہوتا ہے وہ کونسی ویزنز ہیں جس کی وجہ سے کڈنی پراپر فنکشن پرفارم نہیں کر رہے ہوتے اور ہم اس کا علاج کس طریقے سے کر سکتے ہیں جب کڈنی فنکشن پراپرلی پرفارم نہ کر رہا ہو تو وہ کونسی میتھڈز ہیں جن کے تھوہ ہم یہ جو لاؤس ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں یعنی جو کڈنی فیلئر کا جو لاؤس ہے اس کو کس طریقے سے پورا کر سکتے ہیں سو کڈنی فیلئر ایچلی کمپلیٹ اور پارشل فیلئر آف کڈنی بائی پرفارمنگ فنکشن کہ جب کمپلیٹلی طور پر کڈنی فیل ہو یا فنکشن پرفارم کرنے سے یا پارشلی طور پر فنکشن پرفارم نہ کر رہا ہو تو ہم اسے کیا کہتے ہیں کڈنی فیلئر کہتے ہیں اب یہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے اس کی ریزنز کیا ہیں جس کی وجہ سے کڈنی فیلئر گاؤز ہو رہا ہے تو اس کی وجہ ہے جو ڈائیابیٹیز میلیٹس کہ جو ڈائیابیٹیز میلیٹس کا پیشنٹ ہے اس کے اندر کڈنی فیلئر ہو سکتا ہے اور ہائپر ٹینشن کہ جو پیشنٹ زیادہ ٹینشن لے رہا ہوتا ہے جو پرسن زیادہ ٹینشن لے رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی کڈنی فیلئر کا عمل ہو سکتا ہے اس کا کڈنی بھی پروپر فنکشن کرنا چھوڑ سکتا ہے اور جو اور ریزن ہے وہ ہے انٹرکشن بلڈ سپلائی پو دہ کڈنی کہ کڈنی کو جو بلڈ کی سپلائی ہو رہی ہے اس کے اندر انٹرکشن آ جائے اس کے اندر اگر رکاوٹ آ جاتی ہے یا پروپرلی کڈنی کو بلڈ ہارٹ سے کڈنی کی طرح پروپر موومنٹ نہیں ہو رہی بلڈ کی کمیش ہو رہی ہے تو اس وجہ سے بھی کڈنی فیل ہو جاتا ہے پروپر ورک کرنا پروپر اپنے فنکشن پرفارم کرنے سے فیل ہو جاتا ہے اور ایک اور وجہ ڈرگ ہے کہ اگر ڈرگز کی اوور ڈوز لے لیتے ہیں جیسے کہ آپ ڈاپٹر کے پاس جاتے ہیں کوئی آپ ڈرگز لیتے ہیں اگر آپ کو میڈیسن دیتا ہے اگر آپ کو میڈیسن یا ڈرگ زیادہ مقدار میں لے لیتے ہیں جو کہ انہوں نے کوانٹی بتائی ہے تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہو سکتا ہے ریزرڈ کیڈنی فیلیر اس کا نتیجہ بھی کیڈنی فیلیر ہو سکتا ہے آپ نے امومی طور پر دیکھا ہوگا کہ سم ٹائنگ کچھ بچے یا کچھ پیشنٹ وہ کیا کر لیتے ہیں زیادہ ڈوز لے لیتے ہیں کہ ہم جلدی ٹھیک ہو جائے لیکن ایکچولی آپ ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن کے مطابق ہی میڈیسن کو یوز کیا گئے کیونکہ جب اگر زیادہ مقدار میں آپ میڈیسن لیتے ہیں کیونکہ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میڈیسن اتنی قوانٹی کے اندر اگر پیشنٹ لے گا تو اس کو سائیڈ افیکٹ بھی کوئی کرییٹ نہیں ہوگا اور وہ اس ڈیز سے بھی بچ سکتا ہے لیکن جب پیشنٹ خود ہی ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور وہ زیادہ مقدار میں میڈیسن لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ جلدی ٹھیک ہو جائے وہ تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے زیادہ تر ڈرگز جو افیکٹ کرتی ہیں آپ کی اپڈینی کے اوپر افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی کیڈنی فیر ہو سکتے ہیں پرامر فنکشن نہیں پرفارم کر سکتے اور تب کیا ہو جاتا ہے کڈنی فیلیر اکر ہو جاتی ہے اب سنٹمنز کیاں کڈنی فیلیر کیا کڈنی فیر ہو جائے تو اس کی سنٹمنز کیاں کس طریقے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کڈنی پرامر فنکشن پرفارم نہیں کر تو اس کی سنٹمنز پر نمبر ون ہے کہ یوریا کا جو لیول ہے جو ویسٹ میٹیریل اور یوریا ہے ان کا جو لیول ہے وہ کیا ہو جائے گا انکریز ہو جائے گا بلڈ کے اندر کہ بلڈ کے اندر یوریا اور ویسٹ میٹیریل کا لیول انکریز ہو جائے گا اور جو دوسری سمٹمز ہیں وومٹک آنسٹارٹ ہو جائیں گی نوزیا ویٹ لاؤس یعنی کہ ویٹ لاؤس ہو جائے گا اگر ایک پیشنٹ کا ویٹ پہلے فیفٹی کیجی ہے تو وہ کیا آ جائے گا کم ہاں شروع ہو جائے گا فورٹی ایڈ فورٹی نائن یعنی فورٹی فائر یا فورٹی تک بھی آ سکتا ہے تو اس سے یہ پتہ جاتا ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے کہ کیڈنی پراپر فانکشن کو کام نہیں کر رہا فریقوینٹ یورینیشن کے مسلسل یورینیشن کا پروسس ہو رہا ہوتا ہے جو بلاڈ اورین کے اندر کیا آ رہا ہوتا ہے یہ بھی ایک سیٹرم ہے کی idee فیڈی کی کیونکہ thi takiалог نے پراپر فنکشن کیا ہوتا ٹا 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 کے اندر کیئے پرابلم seriousness جس کی وجہ سے کے اندر کوئی کریرا جیز něزارہ ہے کوئی نہیں کیا ہوتا ہےud ایکسس فلویڈ ایکسس فلویڈ ایکسس فلویڈ کٹھا ہونے شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے سویلنگ 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 کیونکہ جو کیڈنی ہوتا ہے فلویڈ کو بلڈ سے گلومیرولر فیٹریر وہ پورشن ہے جہاں پہ بلڈ کو دوسرے ویسٹ فلڈ میٹیلیو سے علیدہ کیا جاتا ہے یعنی کہ سیپریٹ آؤٹ کیا جاتا ہے اور جب یہ پروسس نہیں ہو رہا ہوتا کیٹنی پرابر فنکشن پرفارم نہیں کر رہا ہوتا تو تب کیا ہوتا ہے کہ اکسیس فلویڈ ہوتا ہے وہ باڈی کے اندر سٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ کیا کہ یہ سویلنگ شروع ہو جاتی ہے ڈاون کے اوپر پاؤں کے اوپر سویلنگ شروع ہو جاتی ہے جو آپ کے پاؤں ہوتے ہیں فیس کے اوپر یعنی چہرک اوپر سویلنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ایوور سمٹمز شارٹنیس آف بریتھنگ کہ آپ کو سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہا ہوتی ہے جب کیڈنی کا کوئن کوئی فنکشن پرفارم نہیں کر رہا ہوتا جب کیڈنی فیل ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کی سانس پروپرلی نہیں آ رہی ہوتی ہے آپ کو شارٹنیس آف بریتھنگ یعنی کہ سانس میں کمی آ رہی ہوتی ہے شروع ہو رہی ہوتی ہے آپ پراپرلی ایک ہیلڈی پرسن کی طرح سانس نہیں لے پا رہے ہوتے ہیں تو یہ سمٹمز ہیں کیڈنی فیلیر کی یا رینل فیلیر کی یہ سمٹمز ہیں اب ان کا علاج کیا ہے ہم کس طریقے سے ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کون سے میتھڈز ہیں اگر یہ پرابلم آ جائے تو ہم پیشنٹ کو یعنی جس کے پرسن کے اندر یہ پرابلمز کریئٹ ہوئے ہیں تو اس کو ہم کس طریقے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں اس ڈیزیز کو یا یوں سمجھنے ہیں اس لاؤس کو ہم کس طریقے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں تو نمبر ون ہے ڈائیالائیسز اب ڈائیالائیسز میتھڈ کیا ہے The cleaning of blood by artificial way کہ artificial way سے جب ہم بلڈ کو کلین کرتے ہیں یوریا سے یا دوسرے ویسٹور میٹریل سے تو اس پروسس کو ہم کہتے ہیں ڈائیالائیسز اب اس کی فردر دو ٹائپس ہیں دو ٹائپس کے ڈائیالائیسز ہوتی ہیں ایک ہے پیریٹونیل ڈائیالائیسز اور سیکنڈ ہے ہیمو ڈائیالائیسز اب ہم انگر ہم ڈسکس کرتے ہیں پیریٹونیل ڈائیالائیسز What is پیریٹونیل ڈائیالائیسز Actually Abdomen lined with thin membrane that is called پیریٹونیم In case of پیریٹونیل ڈائیالائیسز ابڈومن کے اندر ایک thin membrane ہوتی ہے membrane سے lined کیا ہوتا ہے ابڈومن یعنی کہ پیٹ آپ کا تو اسے ہم کیا کہتے ہیں پیریٹونیم کہتے ہیں اور جو کیوٹی ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں پیریٹونیل کیوٹی اب ہم کیا کرتے ہیں fluid کو اس ابڈومن کے اندر ڈائیالائیسز fluid ہے اس کو پیریٹونیل کیوٹی کے اندر ڈالیا جاتا ہے جبکہ جو پیریٹونیم ہے that consist of blood vessels اس کے اندر کیا ہوتی ہے بہت زیادہ blood vessels ہوتی ہیں اب جب fluid already cavity کے اندر ہے اور پیریٹونیم contains blood vessels جب blood وہاں سے pass out ہوتا ہے blood vessels میں سے تو اس کے اندر موجود wasteful material water یا wasteful material ہوتا ہے وہ remove out ہوتا ہے blood سے towards the cavity in which ڈائیالائیسز fluid is present اب وہاں سے blood جب remove out ہوگیا waste material اور وہاں سے کیا ہوتا ہے blood کیا ہوتا ہے clean ہو جاتا ہے جو کہ body کی طرف move کر رہا ہوتا ہے اور ڈائیالائیسز fluid کو باہر remove کیا جاتا ہے جس کے اندر wasteful material جو کہ blood میں تھا وہ remove out کر دیا کہہ جاتا ہے اور اسی طریقے سے یہ ایک حصہ ہے پہرٹونیل ڈائیالائیسز کہ جو ابڈومن ہے وہ ایک thin membrane سے lined کیا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پہرٹونیم اور جو cavity ہوتی 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 اسے ہم کہتے ہیں پہرٹونیل cavity اب ہم نے ڈائیالائیسز fluid کو پہرٹونیل کیاوٹی کے اندر ڈال دیتے ہیں اور جب blood پاس اوٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو wasteful material ہوتا ہے blood vessels کے اندر تو وہ کیا ہوچتا ہے باہر ڈائیالائیسز fluid کے اندر remove out ہو جاتا ہے اور اس سے blood کے اندر clean ہو جاتا ہے اور پھر ہم ڈائیالائیسز fluid کو باہر remove out کر دیتے ہیں so this is the process of پہرٹونیل ڈائیالائیسز اب ہمو ڈائیالائیسز کا ہے ان کیا سب ہم ہم ڈائیالائیسز we pump out یعنی کہ ہم blood کو باہر لے کے pump out کرتے ہیں through an artificial method through a machine that is called dialyzer کہ اس میں کیا ہوتا ہے جو blood کو treat کیا جاتا ہے blood کو filter کیا جاتا ہے وہ outside the body کیا جاتا ہے کہ body کے باہر ایک machine ہے جسے ہم کہتے ہیں dialyzer machine اور اس میں کیا ہوتی ہیں جو اس کی walls ہوتی ہیں وہ کس پر مشتمل ہوتی ہیں tubes پر مشتمل ہوتی ہیں long tubes کہ جو dialyzer ہے وہ long tubes پر مشتمل ہوتا ہے اور جو tubes ہیں ان کی جو walls ہیں وہ کس طرح ایک کر رہتی ہیں semi-permeable membrane کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہیں کہ جب blood body سے آتا ہے ان tubes پر اسے گھرتا ہے تو tubes کیا ہوتی ہیں ایک سائٹ پر dialysis fluid ہوتا ہے ایک سائٹ پر blood move کر رہا ہوتا ہے تو وہ blood اس semi-permeable membrane سے membrane کی through blood میں موجود یعنی semi-permeable اب دیکھیں dialyzer dialyzer ہے اس کی جو tube ہے اس کی ایک سائٹ پر کیا ہے blood move کر رہا ہے دوسری سائٹ پر dialysis fluid تو blood کے اندر جو waste material ہے وہ semi-permeable membrane کی طرح dialysis fluid کی طرح move کرتا ہے اور blood کیا جاتا ہے clean ہو جاتا ہے پر وہ دوبارہ کہاں move کر رہا ہوتا ہے body کے اندر یعنی body سے پہلے blood جو یہاں میں جس میں سے ہم نے waste material کو remove کرنا ہے وہ باہر خارج ہو رہا ہوتا ہے اور پھر dialysis جو dialyzer machine ہے اس کے جو proper ایک method ہے اس میں سے گزرنے کے بعد waste material کو dialysis fluid میں remove کرنے کے بعد clear blood دوبارہ body کے اندر انٹر ہو جاتا ہے یہ method ہے کس میں hemo dialysis میں اور یہ جو peritoneal dialysis ہے یہ ہم گھر میں daily routine میں کرتے ہیں اور جب کہ hemo dialysis کیا ہوتی ہے three times per week یعنی week کے اندر تین دفعہ یہ process repeat کرنا پڑتا ہے hemo dialysis کا تو یہ ایک method ہے جس کے through ہم patient کو treat کر رہے ہوتے ہیں جب اس کا kidney کے حالے fail ہو جائے جب proper function perform نہ کر رہا ہو اور دوسرا method کونسا ہے kidney failure کی case میں جسے ہم treat کر سکتے ہیں وہ ہے kidney transplant کہ kidney کو ہی transplant کر دیا جائے end stage of kidney failure کہ جب end stage ہوتی ہے تو صرف ایک method بچتا ہے جس کے تو ہم patient کو بچا سکتے ہیں کو ہے kidney transplant اب kidney transplant میں کیا ہوتا ہے patient کا جو kidney ہوتا ہے replace with the donor kidney اب donor وہ person ہے جس کا healthy kidney ہے کیونکہ ہم نے کسی اور سے لینا ہے جہاں سے ہم لے رہے ہیں جس کا healthy kidney کو کو ہم اس patient کے جو kidney اس سے replace کر دیتے ہیں اور جب replace کرتے ہیں تو پھر وہ ویسے function کر رہا ہوتا ہے جیسے healthy kidney کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کو match کرتے ہیں کیا donor کا kidney یہاں پہ fit آ سکتا ہے patient کی kidney نہیں کر رہا ہوتا ہے 10 سے 15 سال کے بعد جو average duration وہ کی طرح 10 سے 15 سال اور جب ہم kidney لگا دیتے ہیں donor کا جو kidney لگے جاتا ہے تو تب وہ کیا ہوتا ہے proper filter کر رہا ہوتا ہے blood کو urine go رہا ہوتا ہے proper function جیسے ایک healthy person کا kidney perform کر رہا ہوتا ہے وہ ویسے perform کرتا رہتا ہے اب جب اور اس کی وجہ کیا ہے اب یہ بھی fear ہو جاتا ہے sometime اس کی وجہ کیا ہے some time rejection کی وجہ سے rejection transplantation کہ reject کر دیتے ہیں کہ transplant صحیح نہیں ہو رہا infection کیلئے ہو جاتا ہے یا imbalance ہو جاتا ہے کہ جیسے ہم نے kidney کو transplant کیا ہے تو imbalance بھی ہو سکتا ہے اور کہ انفیکشن کیلئے ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ proper function perform نہیں کر رہا ہوتا اور پھر اس سے دوبارہ اسی process سے گذرنا پر رہا ہوتا ہے dialysis دوبارہ کر رہے ہوتے ہیں transplant کرنے کے بعد بھی تو یہ ایک اس کا side effect سمجھ لیں اور sometime کیا ہوتا ہے جب اگر یہ proper function ہم نے transplant کیا ہے proper function perform نہیں کر رہا تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے blood bone problems کیلئے ulcer کیلئے ہو جاتا ہے کہ جو ہم نے donor کا kidney لیا ہے وہ proper function perform نہیں کر رہا اس میں imbalance ہے کو infection کیلئے ہو رہا ہے یا proper urine کی فیلٹریشن نہیں ہو رہی blood کی فیلٹریشن نہیں ہو رہی urine کے اندر blood آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے already kidney کو transplant کر لیا ہے تو اس کی وجہ سے bone problems کیلئے ہو سکتے ہیں کیلئے ہو سکتا ہے کیلئے ہو سکتا ہے یہ آج کا لیکچر یہاں پہ فینش ہوتا ہے جس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے رینل فیلئیر جہاں ہم اسے kidney فیلئیر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس کی وجہ کیا ہے کیوں فیلئیر ہو رہے ہوتے ہیں کیلئی ورک پراپرلی فنکشن پر فارم کیوں نہیں کر رہے ہوتے اور جب رینل فیلئیر ہو جائے تو اس کے بعد سمٹمز کونسی شو ہوتی ہیں جسے ہمیں پتہ جلتا ہے کہ واقعی کوئی kidney کا ہی پرابلم ہے جب سمٹمز ہمیں پتہ جا جاتی ہیں تو ہم اس کا علاج کس طریقے سے کرتے ہیں اس میں ہم ڈائیالائیسز ایک نمبر ون میتھڈ یوز کرتے ہیں اور دوسرا میتھڈ ہے kidney ٹرانسپلانٹ اور ڈائیالائیسز میں ہم کون سے یوز کرتے ہیں دو میتھڈ پیریٹونیل ڈائیالائیسز اور اور ہمو ڈائیالائیسز یوز کرتے ہیں اور کنڈنی ٹرانسپلانٹ پہ ہم کمپلیٹلی ایک دوسرے ڈونر جانے ڈونر کا ڈینی ہیلڈی پرسن کا ڈینی لے کے اس کو پیشنٹ کے ڈینی سے ریپلیس کر دیتے ہیں جس کی ویجے سے پیشنٹ پروپرلی ہیلڈی فارم میں آجاتا ہے لیکن یہ پروسسس دس سے پندرہ سال تک ہی چلتا ہے اس کے بعد دوبارہ کوئی لکوئی پروپرلیٹ ہو جاتا ہے سو اگزائمینر آپ سے یہ کوئی سن کر سکتا ہے یہاں پہ what is the difference between پریٹونیا ڈائیالائیسز and ہیمو ڈائیالائیسز کے پریٹونیا اور ہیمو میں کیا فرق ہے اور کیڈنی ٹرانسپلانٹ کے کرنے سے پہلے ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے کہ اگر ہم کیڈنی کو ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے کون سی چیزیں ہیں کون سی سمٹمز ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ڈونر اور پیشنٹ کی میچ کرتی ہوں جس کی وجہ اس کے مطابق ہی ہم کیڈنی کو ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے اگرامی لکھ پوچھ سکتا ہے what are the symptoms of renal failure یہ سمٹمز کون سی ہیں renal failure میں کون سی سمٹمز جو ہوتی ہیں تو ہمیں پتہ جا جاتا ہے کہ کیڈنی کا پرابلوم ہے سو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے گئی ہے اوکر اللہ حافظ